آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار اکنیشن کے افیشل چینل پر عدوی اور سکاپٹی پروگرام جو مذہبی ان بیلنس ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر جو تاثبات ہے ڈسکرمنیشن ہے تو یہ اپنی جگہ پہ ہیں جیسے کاشف صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مختلف جو ہے وہ حکارت کے القابات سے نوازا جاتا ہے تو یہ یہ اگر ہم اس کے اوپر ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں کہ اگر کیا یہ میں کوئیشن رکھوں اور پھر اس کا جواب آپ کو دوں کہ ہم مذہبی طور پر ابھی تک آزاد کی غلام ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ زیادتی ہوگی کہ ہم رگڑا دے دیں اپنی ریاست کو میں سمجھتا کہ پاکستان میں خاص کر یہ اس کو طرح اور سے سنیے گا کہ جو پاکستان میں مسیحی مذہبی آزادی ہے قوانین الگ ہیں ریاست الگ ہیں ساری انتیازی قوانین کی بات کریں گے اس کے اوپر میں بات کروں گا لیکن اس وقت پاکستان میں جو مذہبی آزادی مسیحوں کو حاصل ہے اگر ہم شخصی غلامی سے نکل جائیں ہم شخصیت پرستی سے نکل جائیں ہم جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں ہم اصل میں ان کے غلام ہیں کیونکہ مذہبی آزادی اتنی ہے کہ جس مردی چرچ میں جس مردی گلی میں جس مردی سٹیڈیر میں گلیاں روک لیتے ہیں چرچ میں پچاس پچاس چرچ ہیں پانچ پانچ سو ہمارے پاس پادری ہیں ہم نے آج مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ جو انتیازی قوانین ہیں دو سو پچانے ہیں یہ ہمارے مسائل کا ایک پرسنٹ ہے 99% ہمارے وہ مسائل ہیں جو ہم خود حال کر سکتے ہیں مسائل کے طور پر مسیحی جو پاکستان میں 75 سال میں یہ ایڈوکیشن کے میدان میں ڈومینٹنگ رہے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ادھاریں ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے ادھاریں ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے اکولوجیز ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ہمارے پاس ہمیشہ نے کردار دا کے اس سے دس ہزار گناہ زیادہ ہم نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہم نے اپنی حضابی قیمت کیا ٹھکائی ہے اس کا مجھے کوئی اگر جواب دے سکے مثال کے طور پر کوئٹے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہزارہ کمیریٹی کو دس دن تک وہ کوئٹہ کی سردی میں اپنی لاشیں رکھ کے اور وہ احتجاج کرتے رہے ہیں یہاں اتنا بڑا سانہ ہو جاتا ہے وہ پورا جو ہے وہ بائیس چرچ جلا دیے جاتے ہیں لوگوں کے ملاک جلائی جاتی ہیں تو اس کے بتائیں مجھے کہ یونینی مسئلی تمام کیا اللہ ہے ہماری سٹرٹیجی کیا ہے ہم بنیادی طور پر جنی اور فکری بام ہیں کمیریٹی کو ہم نے اٹھنی نہیں دیا جن انجیوز کے پاس کرسٹریز کے پاس ان چرچز کے پاس کمی نہیں پاکستان میں جو اس کے مطابق جو ہے وہ کرسٹریز کے پاس باک کے قریب ہیں لیکن چلے بڑا ستر لاکھ بھی کر لے یا ہماری نکلتی ہے 45 پرسنٹ پنتالیس لاکھ میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری نکلتی ہے بیس بائیس لاکھ کے قریب تو ہم اپنے نوجوان نسل کو ہم نے کیا دیا ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ہم نے بائبل پکڑا دیا ہے ہر بندہ جو ہے وہ گلیوں میں جا کے بنا دی کرتا پھرتا ایک پیچھے افیار ہوئی ہے میں یہ سمجھ دوں اور میں ہمیشہ اس کے خلاف جدو جہد کر رہا ہوں یہ جو مذہب کی بنیاد چلے شمس صاحب میرے خیال ان کا رابطہ منقضہ ہو گیا ہے اب چلے ایک قیتر صاحب کے پاس جلتے ہیں ان سے جی جی بہت شکریہ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ امام دوست جس نے بولنا ہو وہ اپنا مائک کھولیں باقی دوست اپنا مائک بند کر دیں کیونکہ کچھ آوازیں اس طرح کیا رہی ہیں جو اس میں پیدا کرتی ہیں ابھی ہم چلتے ہیں جناب کیسر افرائیم صوریل صاحب کی جانب تو میں ان سے پوچھنے چاہوں گا کیونکہ ان کا سیاست میں ایک ہتھا رہا ہے اور سیاستدان ہونے کے ناتے سے پاکستان میں مسیحی جو ہیں وہ ازاد ہیں میں ایک چھوٹا نوٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اب بھی ہم ہمیں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ روشنی ڈالیے گا پلیز تینکی سو مچ میری آواز آ رہی ہے جی 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 سب سے پہلے تو میں کلمکار انٹرنیشل کیا بڑا شکریہ بزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی ویڈرشپ کو ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں اور مصروف کے ساتھ ساتھ تھوڑا کثارسس بھی ہو جاتا ہے تو آج کا موضوع جو ہے کہ کیا پاکستان میں مسیحی آزاد ہیں؟ یہ دراصل موضوع نہیں ہے یہ ایک سوال ہے تو بات یہ کرنی ہے ایک منٹ ذرا بات یہ کرنی ہے کہ ایک منٹ ذرا بات یہ کرنی ہے کہ ایک منٹ پاکستانیوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ پاکستانی مسیحوں کو دیکھنے کے لیے کہ وہ پاکستان میں آزاد ہیں کیا نہیں؟ لیکن میں صرف ایک انگل پر اپنے مختصر وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور یہ کہ پاکستان میں پاکستان کی ستترونی یومِ آزادی کے موقع پر آزادی کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم پاکستانی جب ہی مسیح لوگ ہیں پاکستان میں بستے ہیں ہم آزاد ہیں کی نہیں؟ آزادی دراصل ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے اور طرز زندگی کے طور پر اس کی کچھ ڈیفنیشن ہیں میں اس طرح سے دیکھتا ہوں اس کو کہ حقیقی آزادی روح کی سطح پر اپنے اچھے کاموں کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اپنے گردوں نوع پر مسرت مسرت اسرات چھوڑنے کا نام ہے حقیقی آزادی دراصل ہر شخص کو یہ آزادی دیتی ہے کہ وہ اپنے اہداف مقرر کرے اپنے اہداف پر کام کرے اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی پوشش کریں بس بھی طور پر خود مختار ہونا بھی اپنے زندگی پر حکومت کرنے کے متعابض ہے جو کوئی بھی حقیقی آزادی اس کو فرام کرسکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مسیحوں کو آزادی حاصل ہے کہتے ہیں پاکستان میں غیر مسیحیوں کو بھی آزادی نہیں ہے مسیحوں کی آزادی تو بہت دور کی بات ہے جو لوگ آئین میں اپنی آزادی کو ڈھومتے ہیں ہم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بڑا شخص آئین کی دھجیاں اڑا لیا ہے اب کیا ہے جو ہمیں آزاد رکھتا ہے یا کیا ہے جو ہمیں آزاد نہیں رکھتا ہے دراصل غزابی خوف سے نکلنے کا نام ہے خوف کے نہ ہونے کا نام ہے اور خوف نے پاکستانی مسیحوں کی ساری صلاحیتوں پر قبضہ کیا لیا وہ مذہبی طور پر لے لیں تعلیمی طور پر لے لیں روڈز پر لے لیں آپ مختلف فرقوں میں لے لیں میرے بڑے محترم بھائی ہیں لازل بھائی ان نے بات کی کہ ہزارہ کمیونٹی وہ ہزارہ کمیونٹی ہے لیکن وہ غیر مسیحی ہیں وہ غیر مسیحی ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں اس لئے ان کی بات کو سنا جاتا ہے اس لئے ان کو آج پاکستانی جب بھی پاکستانی کرسٹر جب بھی کہیں نکلیں گے اور سڑک پر بیٹھیں گے ان کو ماریں گے ان پر مذہبی جباتیں تشدد کریں گے اور ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ کبھی سڑک پر آنے کی کوشش نہیں کریں گے میں ذاتی طور پر کہا کرتا تھا کہ جب تک پاکستانی مسیحوں کو بائیبل ہاتھ میں اٹھا کر اپنے گرزہ جانے کی آزادی ہے پاکستانی مسیحوں کو آزادی ہے اب میں سوچتا ہوں کہ میں غلط تھی میں غلط اس لیے تھا کہ جب بھی چرچ میں ہم پاخل ہوتے ہیں ہم باہر بیٹھیں پولیس کو دیکھتے ہیں پولیس تو یقبت اس دوزارنا تو گوجرہ قتل و غارت میں بھی موجود ہوتی پولیس تو اگست دوزار پہی میں پہیس میں جڑاوالا میں بھی موجود ہوتی پولیس تو پچیس میں دوزار چوبیس کو زندہ ناظر مسیح کو ٹھنگے باہر بھی موجود ہوتی اب اس پولیس سوائے سے کہ مجھے خوف آئے میں اس کو اپنے لیے خوف سے باہر نکلے کی جائز کی میں بزاتے خود شانتی نگر گئے خاص سے کہ دو دن بعد میں وہاں موجود ہوتا انہوں سے ستارنے کلیکشن پر لتائے گانے والے تھے میں وہاں صرف دو گھنٹے تھے میرے لوگ مجھ سے گلے ملکہ بوتے رہے اور میں بھی اپنے آنسو دو گھنٹے تک پہنچا رہا لیکن جب میں واپس آیا تو میرے کپڑوں سے بارود کی بھو آتی رہی اور کئی دنوں تک آتی تھی جب تک کہ مطلب وہ جو فضاء وہاں جیسے فضاء میں بیٹھا تھا اس سے ساری بارود جو ہے وہ میرے کپڑوں میں بھی چلا گیا میں جڑا والا میں بھی گیا اور گوجرہ کے مسید دھروں کی راکھ دیکھی صرف سرگودہ نہیں جا سکتا لیکن ناظر بسیر کی زندہ لاش پر میں نے اس کی لاش پر سارے ٹھوٹے اپنے جسم پر چھے لے یہ صرف ایک طرح سے زندگی ہے آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ مسیح پاکستان میں آزاد ہے کہ نہیں محترم طارق عزیز صاحب مرحب کے ایک مختصے غزب سے میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں جس کا نوعان ہے یوتوپیا یوتوپیا کا مطلب ہے ایک خیالی بملکت جو خوف سے مدر رہا ہوں جو جہاں خوبصورتی روزانہ جرم دیتی ہو اور جہاں پہ امن ہے اور وہ نظر پوچھو ہے کہ جی چاندہ ہے مرن تو پہلا ایسا نگر میں دکھا جی چاندہ ہے مرن تو پہلا ایسا نگر میں دکھا جس دے باسی ایک دوجہ نڑ زرا نہ نفرت کردے ہو کہ جس دے حاکم زردے پچھے سپا مانگ نہ لڑ دے ہو کہ جتے لوکی مرن تو پہلے روز روز نہ مر دے ہو ہم مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ پاکستان میں سے ہی آزاد ہیں یا نہیں تینکیو سوچ جی بہت بہت شکریہ کیسے سروی صاحب آپ کے قیمتی خیالات کے لیے یقینا ہر کوئی اپنے تجربات کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور ہمیں جو سب سے زیادہ چیلنج ہے وہ مذہبی آزادی کا ہی ہے اس ملک کے اندر تو ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم چلتے ہیں جناب ایوریس جان صاحب کی طرف جو ترزیہ کار ہیں کلم کار ہیں شائری کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ بھی کرتے ہیں تو میں ایوریس جان صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات پر زیادہ کریں جی صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں ساری وہی مختلف کیونکہ وہ سارا پھر جو نا سم آپ کریں گے ایوریس جان صاحب کیونکہ جو بات میں کیسے سرائی صاحب نے کی ہے لارکہ صاحب نے کی ہے یا شادی جان نے فوزیہ نے کاشف صاحب نے بھی ایک ہی بات ہے کہ آزاد نہیں ہم دوسری بات یہ ہے کہ آزادی جو ہے وہ جو انہوں نے لارکہ صاحب نے بات کی ہے نا میں انس کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں اور خاص طرح پر یہ جو انہوں نے کیسے صاحب نے بات کی ہے کہ بڑے بڑے جو مگرمچ ہیں انہوں نے دوسرے لوگوں کی جو مچھیوں کو ہے چھوٹے چھوٹے جو لوگوں کو تو بہت برباد کرتے ہیں ان کے ازادی تو سلب ہوگی وہ ازادی کو دھجیاں بخیر دیتے ہیں اچھا جو لارکہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں نے آج تک یا آج دیکھیں کہ ابھی جو جڑا والا کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی یونانیمسلی یا کوئی ایسا کوئی کوئی ایسی بات نہیں آئی سامنے آکے کہ سارے بشپ کٹھے ہو جائیں یا سارے پادری جو ہیں بڑے بڑے جو سرخیل پادری ہیں باہر اندر ہیں جہاں جہاں بھی ہیں اور باہر اندر جاتے ہیں مرسٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ یا بڑے بڑے جو ٹی وی چینل بنائی ہوئے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسا سوچا ہے کہ یار اب جا کے تو بات تو کریں نا کم از کم کوئی کسی نے بات نہیں کی تو یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ایسی ہیں جو ہم نے اپنے اندر ہی ہم نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے بہت سے میں نے تیرہ سال پڑھایا ہائی سکول میں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان بچوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ یار جو بستییں بیٹھے ہیں میرے بچے تو پڑھتے ہیں ایچی سن سکول کالج میں تو یہ سکول میں ہمیں کھولے ہوئے ہیں کام از کام از کام از کام ان میں جو غریب بچے ہیں ان کو تو بیچے ہیں ان کو بلائی لیول پہ آپ یہ دیکھیں یہ خدمت کرنے والا یہ تو بہت لبی باتی ہے لیکن چلے میں ایوریس جان صاحب یہ ساری باتوں ساعت کریں گے تینکیو آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے اسی ٹاپک کے اوپر اور یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے اگر آپ آج ایک سروے کروا لیں ایک پول کروا لیں اور پاکستان کے لوگوں سے چاہے وہ مائنورٹی میں ہے چاہے وہ میجورٹی میں ہے ان سے یہ پوچھا جائے کیا پاکستان ایک آزاد ملک ہے ہم دور کیوں جائیں کہ جی اقلیت آزاد نہیں ہے مائنورٹیز آزاد نہیں ہے آپ یہ سوال عوام سے پوچھ لیں کہ کیا پاکستان ایک آزاد ملک ہے تو بائی ڈیفالٹ ڈیفنیشن میں پاکستان آزاد ملک نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ایز اے ڈیپ سٹیٹ ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے ڈیپ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ ہر بندے کی جو آزادی ہے اس کو سلب کر لیا جائے اور پھر سلب کرنے کے بعد اپنے جو من پسند ایجنڈا ہے اس کو پورا کیا جائے پاکستان بائی ڈیفالٹ آزاد ملک نہیں ہے بے شک چودہ اگست ہم مناتے ہیں انیپینس ڈی ہم مناتے ہیں ہم یو اینو کے میمبر ہیں لیکن نہیں ترکی تھا یو اینو کا میمبر ترکی کو داکومنٹیشن میں کہا گیا کہ ایٹس اے ڈیپ سٹیٹ جب ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ ہم ڈیپ سٹیٹ ہیں تو انہوں کو ہوش آیا انہوں نے اپنا طریقہ کار بدلا انہوں نے جو جو لیڈر اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو ختم کیا اپنے ملک سے اور آج وہ ترکی کر گیا ہے میں یہ آپ کا بتاتا ہوں یہ ایک کانسپریسی ہے جس کو پاکستانی سیاستدان نہیں سمجھتا یہ ایک کانسپریسی ہے جس کو پاکستانی عوام کے سامنے نہیں رکھا جاتا کہ پاکستان کو اسلامی نظریاتی ملک بنا دو پاکستان کو وہ ایجنڈا دے دو جو کہ پاکستان کی عوام کے مخالف ہو میں اگر آپ مجھے وقت ملا آج تو میں بتاؤں گا کہ کس کس طریقے سے اسلامیزیشن کو استعمال کیا گیا پاکستان کو غربت دکیلنے کے لیے مائنورٹیز دور کی بات ہے وہاں کا جو سارے کا سارا سسٹم نظام جو ہے وہ بائی ڈی فالٹ آزادی نہیں ہے وہاں پہ آزادی سے ملتی جلتی تین چیزیں ہیں انڈیپینڈنس فریڈم اینڈ لیبرٹی یہ تیروں چیزیں مل کے آزادی بنتی ہے یہ نہیں کہ آپ کانسٹیچوشن بنا لو یہ نہیں کہ آپ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دو یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ جنرل زیانہ جیسے تیس ہزار جماعت اسلامی لوگوں کو جابز دیئے تھے وہ دے دو یہ آزادی نہیں ہے آزادی کیا ہے کہ آج آپ کا غریب بچہ آج آپ کا سڑک پہ تو نہیں سو رہا آج آپ کے بچے بھوکے تو نہیں مر رہے آج وہاں پہ خودکشیاں تو نہیں ہو رہی نہیں اب کیا پاکستان میں مذہبی اقلیت آزراد ہے آپ کے یہ پانچ کوئیسٹن تھے پتہ نہیں آپ یہ سارے کوئیسٹن پورے کر سکیں گے نہیں لیکن ایلی چیز مائنورٹیز کی آپ حالت دیکھو جب پاکستان 1947 میں بنا 23% مائنورٹیز تھیں آج 3% رہ گئی ہیں وجہ کہ 20% کہاں چلی گئی فوس کنورشن کی وجہ سے پرسکوشن کی وجہ سے مائیگریشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں سندھ سے کتنے ہندو مائیگریٹ ہو کے چلے گئے انڈیا میں پاکستانی کتنے کرسکوشن جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے آسائلم لے رہے ہیں اس لیے کہ آزادی نہیں ہے میں بار بار اپنے گفتگوں میں ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ ہے فراناز اس فہانی کی کتاب اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے پیوریفائنگ پاکستان کو جان بوجھ کے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس لیے دھکیل دیا ہے اسلامیزیشن کے مطلق آزادی کی دیفنیشن کیا ہے ایک ایک سیلف گورننس ایک ایک سوورنٹی ایک 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 تین چیزیں نہیں ہیں کسی ملک میں تو وہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ ایک آزاد ملک ہے پاکستان میں مذہبی اکلیت یا مسیحت آزاد نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا اس کا پول کرو لیں اور آپ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان آزاد ملک نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر انٹولرنس کا سیڈ بو دیا گیا ہے وہ کیا ہے پاکستان از اے مسلم سٹیٹ میں آپ کو یہ بتاؤں جتنے بھی اٹیمٹس کیے گئے پاکستان میں اس کو مسلم سٹیٹ بنانے کے لیے ان سب کا ایجنڈا اسلام کی خدمت نہیں تھا میں آپ کو اس کا انیلیسز کر کے بتا سکتا ہوں ان کا ایجنڈا اسلام کی خدمت نہیں تھا جب اس میں اسلام ایڈی کا سیڈ بویا گیا تو اس وقت اقلیت اقلیتوں کو کرش کر دیا گیا کیسے کیسے یہ بیج بویا گیا پاکستانی اسلامی ملک کیسے بنا نائنٹین سیونٹی تری کانسٹیچوشن میں اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں ڈالا گیا اس کے اس کے تین چار میں آپ کو درجات بتاتا ہوں کیا میں پاکستان کے وقت بیان کی گئی دک صاحب یہ آپ نے بعد میں تو نہیں کرنی چیزیں آپ بتاتے پھر اس کے بعد سوال کرتی آپ سے کیا میں پاکستان کے وقت آپ کو ٹو نیشن تھی گئی جو کہ ٹو نیشن تھی سرسیت احمد خان نے پیش کی تھی اٹھارہ سو سیونٹین میں یہ سکس وہ سو سات پہلے کی ایک تھی تھی جس کو لے جنہ صاحب نے ساری عمر کانگرس میں رہے جب انہوں نے کانگرس سے اختیار کی پاکستان مسلم لیگ کی بنیو آد رکھی تو اس وقت ان کو ٹو نیشن تھی یاد آگئی اس سے پہلے تو کوئی ٹو نیشن تھی نہیں تھی لیکن ٹو نیشن تھی ہے کیا ٹو نیشن تھی جو ہے وہ کہ دو قومیں اکٹھے نہیں رہ سکتے یہاں پہ لفظ قوم قوم کا استعمال کیا گیا یا مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ مذہب کبھی بھی اکٹھے نہیں رہتے دو مذہب تین مذہب کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے لیکن اس نظریے کو ٹو نیشن تھی کو انہوں نے پیش کر دیا دو مذہبی نظریہ کے جب کہ جنگ ہندو اور مسلمان میں تھی تو آج ٹو نیشن تھی لاغو کیوں کی جا رہی ہے کرسٹین کے اوپر آج ٹو نیشن تھی دوسرے مذہب کے اوپر کیوں استعمال کی جا رہی ہے اس کی بنیاد بنا کے پرسیکوشن کی جاتی ہے اس کی بنیاد بنا کے لیبرٹی چھینی جاتی ہے اس کی بنیاد بنا کے جو ہے جو ہیٹ میرے کسی بھائی نے کہا کہ ہم کو اس لکب سے بلایا جاتا ہے صاف تو شاید نہیں کہہ سکتے میں کہتا ہوں چھوڑا کہہ کہہ بلایا جاتا ہے یہ ہیٹ ہے یہ ہیٹ وہ ہی گئی ہے یہ ہیٹ کہاں سے آئی ہے یہ آپ کی قرارداد ہے مقاصر پھر اس کے بعد کیا ہوا لیاکت تلی خان کا کارنامہ نائن فورٹی نائن کا ابجیکٹیو ریزولیشن ابجیکٹیو ریزولیشن کیا ہے آپ اس کو اس کے جو آرٹیکلز پڑے تو سہی ابجیکٹیو ریزولیشن کیا ہے اور یہ چوہدری خلیق زمان کی بیان کو پڑے یہ اس کو غور سے دیکھیں تو ابجیکٹیو ریزولیشن جب پیش کیا گیا سب بیانارٹی نے اس اس کا واک اوٹ کیا ریزائن کیے سب نے اور یہ دراصل ایک سرکاری سرٹیفکیٹ دیا گیا مسلمانوں کو کہ پہلے آپ مذہبی مسلمان تھے اب آپ سرکاری مسلمان بن گئے ہو سب سے جو جڑ کٹی گئی جو سیڈ بیا گیا ہیٹ کا وہ نائنین فورٹی نائن کا ابجیکٹیو ریزولیشن تھا جس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا پھر اس کے بعد ایوب خان نے جو جو سرکاری فورس تھی اس کو جہادی فورس بنا دیا ایوب خان کے زمانے میں ان کو نعرہ دیا گیا کہ آپ جہاد لڑو گے اس کے بعد ایوب کے بھٹو کا اسلام آیا بہت بہت تعریف ہوئی بہت چرچہ ہوا اسلامی کانفرنس پھلائی گی لیکن کیا واقعی بھٹو ہمدردی رکھتا تھا کیا واقعی وہ اسلام کے ساتھ اس کو ہمدرد نہیں ایرب کنٹریز کو اٹریک کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا لیکن بعد میں اس کو غلط استعمال کیا گیا زیال کا تھا وہ تو اس نے جو اپنے اردگرد کانسل جو لوگ بٹھائے ہوئے تھے اس کو خلیفہ کے نام سے کہتے تھے کہ تم پوری دنیا کے اسلام کے خلیفہ ہو اس کی وہ خلافت کا جو کانسیپ تھا اس نے تباہ کر رکھ دیا گیا نئے جماعتیں جو تھیں ٹیررس گروپ جو تھے وہ تشکیل لیے گئے کیا زیاد اسلام کے ساتھ اس کو پیار تھا واضح اسلام یہاں پیار نہیں وہ تو مجاہد اکٹھا کرنا چاہتا تھا امریکہ کی خدمت کے لیے جہاں اکٹھا کرنا چاہتا تھا جنگ لڑنے کے لیے اور پھر اپنا جو تھا وہ جو اس کی جو مارشال حکومت تھی شکل دی گئی اس کو اکسٹین کرنا چاہتا تھا ایک سوال جو ہے آپ کی ساری گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہر بندہ جو بھی آیا پاور میں اس نے اس کے ساتھ کھلا ہے اس ملک کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ایک پاکستانی سازدان کے اندر پاکستانی کیا ہے کسی بھی اظہار کیا یہ میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے یہ اب یہ جو لو کاش تھے وہاں پہ ہندو یا مذہبی سکھجت تھے وہ ان میں سے مسلمان بھی ہوئے کرسٹن بھی آئے ہیں اس میں یہ نہیں کہ صرف کرسٹن ہی آئے ہیں لیکن وہ ان کو کر کے ساتھ نہیں برا سلوک کرتے اور یہ سارا جو سلسلہ ہوا ہے آزادی جب آزادی بات کرتے تو یہ بھی تھوڑی سی بات ہے کیونکہ دیکھیں اگر یہ دو قومی نظریہ ہوتا تو قوم کون سی تھی قوم یا مذہبی بنیاد پر قوم ہوتی ہے یا لسانی زبان پر بنیاد پر قوم صرف اور صرف میرے خیال کے مطابق اس کو صرف جو ہم نے پڑھا ہے جو ہم نے اس سے اقصد کیا ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس کو صرف یہ ازاد نہیں ہوا بلکہ خطہ کو الیدہ کر دیا گیا ہے ازادی جو ہے وہ کیا ازادی تھی صرف ایک خطہ کو ڈیوائیڈ مجھے باسترا کو وائد دیا ہم کیا آس آت چھتا کہ ڈیوائیڈ ملی دے گا تو ملی Some باسترا ڈیوائیڈ جا ملی 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 عرب ملی ملی ملش